موسیقی 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 ملتے ہیں تو ہمارے یہاں پر جو ہے نا یہ پوریاں بنتی ہیں اگر کچھ بھی تیوہار وغیرہ ہوتا ہے تو تو ابھی جو ہے نا میرے امی نے یہاں پر پوریاں بنا دی ہیں کھانا وغیرہ سارا بن گیا ہے تو یہاں پر آگیا تھا ایک برخے والا تو ماشاءاللہ برخے اس کے پاس بہت اچھے تھے اور بہت ہی چیپ ریٹ میں مل رہے تھے یعنی کہ پانسو میں دو برخے صرف برخے تھے اوپر کا ڈپٹا نہیں تھا صرف برخے پانسو میں دو مل رہے تھے تو یہاں پ کپڑا تھوڑا سا پتلا تھا کیوں کہ ڈھائی سار پر میں کیا ملتا ہے آج کل ایک برخہ مل رہا ہے وہی بہت بڑی بات ہے اور اس میں بہت سارے کلرز تھے تو ہم لوگ وہی دیکھ رہے تھے کہ کون کون سے کلرز ہے اور کون سا کلر ہم پر اچھا لگتا ہے تو میری بہن نے یہاں سے ایک برخہ لیا تھا تو آپ بھی دیکھیں کون کون سے اس میں کلرز ہیں موسیقی موسیقی اور یہاں پر جو ہے نا ہمارت جام لے کر بیٹھے ہیں جام یعنی کے پیرو تو ہمارے یہاں پر جو ہے نا ایک جام کا پیڑ لگا ہوا ہے اور ماشاء اللہ سے اس میں بہت سارے جام لگے ہوئے ہیں موسیقی 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 اس کو بہت آسان لگتا ہے لیکن جس کو نہیں آتا اس کو یہ سب کام بہت مشکل لگتے ہیں تو چلی ہم لوگ کھانا کھا لیتے ہیں آپ بھی آئیے کھانا کھانے کے لیے ویسے ناشتہ تو ہمارا جلدی ہو گیا تھا اور کھانا بھی ہمارا جلدی ہوتا ہے یہاں پر اور گاؤں میں جو اینا کھانا کھانا اچھا لگتا ہے زیادہ جو اینا بھوک بھی لگتی ہے اور کھانے کا مزہ بھی آتا ہے جسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے مجھے گاؤں میں کھانا کھانا اچھا لگتا ہے اس کمپیٹو پونے تو یہاں پر میں کھا رہی ہوں پوری اور پوری میں جو اینا دودھ اور گھیر ڈال کر کھانے میں بہت مزہ آتا ہے تو وہی میں کھا رہی ہوں آپ بھی آئیے کھانا کھانے کے لیے موسیقی موسیقی ہلو ایو بری بان اسلام علیکم ویلکم تو بھائی چینل انڈین مسلم موم پیشن تو ابھی جو ہے نا شام کے بج رہی ہیں ٹائم دیکھ لیتی ہوں میں کہ کیا ٹائم ہو رہا ہے سبا چھار ہو رہے ہیں اور صبح سے میں اب آپ سے مل رہی ہوں تھوڑا سو میں بیٹھ کر بات کر لیتا ہوں آج میں نے یہ ولا ڈریس پہنا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میں نے یہاں پر پہنی ہے چوڑیاں تو چوڑیاں پہننے کے لیے گئی تھی میں اپنے چاچی کے گھر پر کیونکہ ہمارے یہاں پر جب شادی ہوتی نا تو لڑکیوں کو چوڑیاں پہنائیں جاتی ہیں لڑکیوں کو نہیں مطلب جتنے بھی گھر میں ہوتے ہیں لڑکیوں کو چوڑیاں پہنائیں جاتے ہیں بیٹا 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 مجھے کوپی رائٹ آ جائے گا سونو آواز کم کرو تھوڑا میں بلوگ بنا رہی ہوں آواز کم کرو پوری آواز کم کرو پوری آواز کم کرو ہمارنا یہاں پر اپنا ویڈیو لگا کر بیٹھے ہیں اور اس کی تھوڑی بھی میوزک اگر جائے گی تو مجھے کوپی رائٹ سٹرائک آ جائے گا تو صبح سے جانا میں اب آپ سے مل رہی ہوں کیونکہ بہت زیادہ بیجی ہو گئی تھی بجی سے زیادہ مجھے تھکان ہو گئی تھی ویسے تو ہم لوگ یا سلیپر میں آ گئے تھے فون آ رہا ہے کسی کا نا ابا سماتا سماتا ابا کی فون آ رہے میرے ابا کا فون آ رہا ہے اب ابا کی بھول رہے ہی ابا کا فون آ رہا ہے تو صبح سے جانا بس یہی تھکانی چل رہی تھے آئے تو سلیپر میں تھے لیکن پھر بھی تھکان ہو جاتی ہے تھکان جو انا سردی کی وجہ سے زیادہ ہو گئی تھی ہرن بہت تھی راستے میں جس کی وجہ سے میں زیادہ شوٹ نہیں کر پائی جتنا ہو سکتا تھا میں نے اس میں شوٹ کیا ہے اور آئی ڈونڈ نو نہیں آواز آپ کو آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے کیونکہ جو ہے نا یہاں پر بہت زیادہ آوازیں چل رہی ہیں ہم آپ بھی بات کرتے بیٹھ گئے ہیں تو میرے اببہ کا فون تھا اور جیسے میں نے ان کو بولا نا کہ میں ویڈیو بنا رہی ہوں دس منٹ کے بعد لگاو تو انہوں نے میرا فون کٹ کر دیا میرے اببہ جو ہے وہ سعودی میں رہتے ہیں بٹو آواز کم کرو نا سو میرے اببہ جو ہے وہ سعودی میں رہتے ہیں اور وہ روزانہ میرا ولوگ دیکھتے ہیں اور اگر میں ایک دنی ولوگ نہیں ڈالوں گی مجھے فون کر کے پوچھتے ہیں کہ تمہارا ولوگ نہیں آیا تو وہ بھی میرے ایک سبسکرائب تو ابھی جو ہے نا مجھے مہندی لگانا ہے تو اتنا میرا موڈ نہیں ہو رہا کہ مہندی لگاؤں اس لئے میں نے چوڑیاں پہن لی ہیں دیکھتے ہیں اگر میرا موڈ ہوتا ہے تو میں لگاؤں گی مہندی اور اگر لگاؤں گی تو آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی اور آج ہونے والی ہے ہلدی کی رسم تو انشاءاللہ وہ بھی میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی تو چلے بھی جو ہے نا میں دیکھتی ہوں اگر میں مہندی لگاتی ہوں تو یہ بلوگ کنٹینی ہوگا تو سباہیں میں نے آپ کو جو نا میرے گھر کا ایک لکھ دکھا دیا تھا تو اس کا جو نا میرے ہوم ٹور ہی بنایا ہے شاید سے میں نے جب میں لازٹ ٹائم آئی تھی نا تب میں نے اس کو ہوم ٹور دیا تھا اگر آپ نے نہیں دیکھا ہے تو پلیز گو پالا بلوگ ضرور چیک کیجے گا انشاءاللہ میں اس کو آئی بٹن میں دے دوں گی تو میں آپ کو ایک اور چیز دکھانا چاہا رہے ہیں یہ دیکھئے یہ جو تھہلے ہیں پتہ اس میں کیا ہے یہاں میری بیٹری بھی لوگ ہو رہی ہے مجھے اس کو چارج کرنا پڑے گا حضر بائیس آج کا ولوگ میں شوٹی نہیں کر پاؤں گی تو یہ جو تھہلے ہیں اس کے اندر ہے تور تور ڈال ہوتی ہے وہ اس میں ہے تھوڑی بہت کئی نکلی بھی ہوگی تو میں آپ کو باتا دوں گی کہ کیسی ہوتی ہے یہ دیکھئے چھوٹا سا بیچ مل گیا ہے سارے جو نا یہ تور ڈال کے تھےلے ہیں مطلب تور کے تھےلے ہیں تو اسی سے تور کی ڈال بنتی ہے جو تور ڈال ہوتی ہے اسی سے اس کو بھگو کر اس کے بعد اس کو سکھا کر پھر اس کو ڈالا جاتا ہے تب جا کر جو نا تور کی ڈال بنتی ہے تو اس میں ہے تور تو سارے جو نا یہاں پر تور کے تھےلے لگے ہوئے ہیں تقریباً 50 تھےلے ہیں یہاں پر دیکھ رہے ہو ملتی ہوں میں آپ سے تھوڑی دیر میں تو یہاں پر میری بہن مجھے مہدی لگا رہی ہے کیونکہ یہ والی جو میری بہن ہے یہ میری سیکنڈ نمبر والی بہن ہے تو اس کو اتنے خاص مہدی لگانی آتی نہیں ہے لیکن یہ والا ڈیزین اس کو پرفیکٹ آتا ہے تو اس نے پولا کہ دیدی میں یہ والا ڈیزین لگا دوں گی تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے اگر تمہیں پرفیکٹ آتا ہے تو تم مجھے لگاؤ اگر میں دوسروں سے لگاتی ہوں تو ہاتھ دے کر بیٹھنا پڑتا ہے گھنٹوں تک اور میرا خود سے لگانے کا من نہیں تھا تو میں نہیں لگانا سوچ رہی تھی لیکن میری بہن نے بولا کہ میں لگا دوں گی تو میں بیٹھیں گے ان کے ساتھ میں مہدی لگانے کے لیے آپ لوگ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میرا مہدی کا پھول ڈیزین کیسے لگا میں آپ کو پھول لگ دکھاؤں گی پوری مہدی کا موسیقی تو یہ دیکھیں یہ ہے میری مہدی کا فل لک ماشاء اللہ سے مجھے بہت اچھا لگا آپ لوگوں کو کیسے لگا بتانا ضرور اور ابھی ہم لوگ ہو گئے ہیں ریڈی شادی والے گھر میں جانے کے لیے کیونکہ وہاں پر کچھ فنکشنز ہونے والے ہیں اس کا ولوگ جو ہوگا میں یہاں سے کنٹینیو کروں گی اگر اچھا لگا ہے تو پلیز لائک ضرور کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھے گا تب تک کیلئے اللہ حافظ اور بائی بائی